ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ اسلامباد میں پائٹ کے زیر احتمام اشرافیہ کا قبضے کے انوان سے مواسسہ کیا گیا وائس چانسلر پائٹ ڈاکٹر ندیم الحق کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی اشرافیہ کی ضرورت ہے جو گیم کھیلے نہ کہ وکٹیں اٹھا کر بھاگ جائے سینئر صحافی و تجزیہ کار حبیب اکرم نے مارٹ پر اشرافیہ کسی ملک کی ضرورت کرا دیا مزید داپٹی بیور شیف بول نیوز اسلامباد علی شیر سے جانیں گے جی علی شیر بتائیے گا بلکل اس وقت پائٹ کے زیر احت کے زیر احتمام بہت اہم انوان تھا اشرافیہ کا قبضہ اور اس کے اوپر بہت زبردست ڈیبیٹ ہوئی ہمارے ساتھ حبیب اکرم صاحب موجود ہیں انکر ہیں سینئر صافی ہیں پولٹیکل جو نبض ہے اس پر خاص طور پر نظر رکھتے ہیں نظام کو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بھی بات کریں گے سر جب اشرافیہ کا قبضہ ورڈ آتا ہے تو آپ کے ذہن میں تصور کیا آتا ہے دیکھیں پاکستان میں اشرافیہ کی تعریف کوئی درست نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر پیسے والے کو شریف یا اشرافیہ میں سمجھا جاتا ہے یہ نوصر بازوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جو پاکستان کے وسائل پر قابض ہے اور خود کو اشرافیہ میں یا ایلیٹ میں شامل سمجھتا ہے تو لہٰذا میری جو گزارشات تھی وہ تو میں نے ایک آنفیس میں پیش کی ہے اور ندیم الحق صاحب نے ان کو داد دینی چاہیے اس بات پہ کہ انہوں نے جتنا بڑا یہ پروگرام کیا ہے پاکستان میں اس کی بہت اشد ضرورت ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ آج کی گفتگو جو ندیم الحق صاحب کی سربراہی میں ہوئی اس سے بڑی حد تک چیزیں واضح ہوں گی کہ کم از کم پاکستان کے اندر جو ایلیٹ کیپچر سو کالڈ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کم وہ نہ کیا جائے اس کو سیدھا اور سادے لفظوں میں نوصر بازی اور چوری کانے چاہیے بلکل ڈاکٹر ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب یہ فرمایے گا کہ آج کی بہت زبردست ڈیبیٹ خاص طور پر یوتھ نے جس طرح سے اس کو سوالات کیے جس طرح سے انہوں نے سنا اور دیر تک سیشن چلنے کے باوجود ایک مزہ آ رہا تھا سب کو کیا کہیں گے کہ اس میں سے ہم نے آج اشرافیہ کی کا قبضہ مختلف آراتی نکلا گیا دیکھیں جی کسی ڈیبیٹ میں سے کچھ نہیں نکلتا جو انسانی کیا کہتے ہیں ایکزسٹنشل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اقل کل نہیں ہیں اقل کل صرف اللہ ہے ہم سیکھ سکتے ہیں اور ہمیں ہر ڈیبیٹ کچھ سکھاتی ہے ہم سیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں مصیبت یہ ہے کہ ڈیبیٹس ہوتی نہیں ہمارے پارلیمنٹیرین ڈیبیٹ ہی نہیں کرتے وہ تو صرف پی ایس ٹی پی خرچتے ہیں ہمارے حکمران جلسے کرتے ہیں جلسے ڈیبیٹ تو نہیں ہوتی ہمارے حکمران یہاں کے بیٹھتے بھی نہیں میں کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ بھئی بیٹھیں سنیں آپ کیسے لیڈر بن سکتے ہیں اگر آپ سنیں گے نہیں وہ نلکے پانی کی سیاست کرتے ہیں تو اس ملک میں ایلیٹ کیپچر بہت بڑا لفظ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جیسے حبیب صاحب نے بھی کہا سٹیج پہ کہ ایلیٹ تو پوری دنیا میں ہے ساری امریکن جونیورسٹیز ایلیٹ نے بنائی ہے راکفیل ارکانی کی سب نے بنائی ہے ڈاکٹر ندیم علاق صاحب نے بہت زبردست طریقے سے سارے کو نچوڑا ہے کہ ہمیں اس ایلیٹ کی ضرورت ہے جو گیم جیتے نہ کہ وکٹے لے کے بھاگ جائے چھیک ہے علی شیر بہت شکریہ آپ کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے